نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بکری کے دودھ کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت تو ہے نہیں تھی مجھے ٹھیک ہے نا توریت میں اس کے بہترین فوائد جس کو آج آپ تالموت کہتے ہیں انجیل میں اس کے بے شمار فوائد لکھے میں جس کو آج آپ بائبل کہتے ہیں ٹھیک ہے زبور میں اس کے بے شمار فوائد قرآن مجید میں اس کے بے شمار فوائد تو مجھ حقیر آدمی کو کوئی ضرورت تو تھی نہیں قوم کو بتانے کی لیکن قوم نے ارشاد فرمایا تو میں نے کہا میں چھوڑا سا عرض کر دوں تو تھوڑا سا عرض یہ ہے کہ بکری کا دودھ اگر آپ کو نصیب ہو جاتا ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ڈی ہائیڈریشن کو ختم کر دے یعنی کہ اسکن میں خشکی ہے اسکن میں سورائسز ہے جلدی کینسر ہے ایکزیما ہے اگر نصیب ہو جائے تو دودھ اور جناب علی اس میں دانے ہیں دانے کو نکلنے کا ختم ہونے کا مسئلہ ہی نہیں آرہا کابو میں خونی معاملات ہیں ناک سے خون کان سے خون داس سے خون باتھروم والی جگہ سے خون بند نہیں ہو رہا مینسز زیادہ ہو رہے ہیں فائبرائٹ کے کیس میں مبتلا ہیں ایون کے فائبرائٹ چھے مینے سے زیادہ پرانا ہو گیا سی اے ون ٹو فائف کر آیا تو پتا چلا کہ کینسر بھی ہے تو ان تمام صورتحال میں یعنی کہ باڈی میں تینوں یونٹ میں آسابی یونٹ میں ازلاتی مسکولر یونٹ میں غدی یعنی کہ گلینڈ یونٹ میں جو ہے کہیں بھی خشکی آرہی ہے گرمی آرہی ہے جلن آرہی ہے یہ اس کے لئے فائدہ مند ہے اب گلینڈ سسٹم میں آپ کے گردے بھی شامل ہیں جنب علی گردے بھی شامل ہیں آپ کا یوریا یوریک ایسٹ کریٹی نائن یہ آگ یہ سلفر یہ بھارود کہاں ہوتا ہے گردے میں ہوتا ہے نا جگر میں توڑی ہوتا ہے اور جب جگر میں معاملات آتے تو وہ تو پھر ہیپٹیٹس بی والا سوزاق دیتا ہے پسل تو اس کو بھی فائدہ ہے یعنی کہ ہر اعتبار سے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں شفا قرار دے دیا تو پھر شفا ہے بھائی صاحب شفا ہے تو اس کے فائدے بہت سارے دوسری بات یہ کہ اس میں ویٹامین اے موجود ہے ویٹامین اے کیا کرتا ہے کہ موٹیا کا کوئی مسئلہ نسلی اور موروسی چلی آرہی ہے آپ کو نہیں ہوگا اگر آپ بکری کا دودھ پیتے ہیں تو آپ کی آلولات کو نہیں ہوگا آپ بزرگوں کو نہیں ہوگا اگر آپ بکری کا دودھ پیتے ہیں تو اور بکری کا دودھ پہ آپ کو یقین ہے کہ ہنڈیڈ پرسن اوریجنل ہے تو اس کو آنکھوں میں بھی ٹپکایا جا سکتا ہے آنکھوں کی جلن آنکھوں کی خوشکی آنکھوں کا ویپنگ لینڈ خوشک ہو گیا ڈرائی ہو گیا یا اس میں بار اتنا ہو گیا کہ اس میں پانی گری جا رہا ہے تو اس میں ان سب باتوں میں بھی اس سے فیدہ ہوتا ہے ناک کے خشکی دماغ کے خشکی جیسے کہ جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں اب ان کی صبح بستر پر لٹا کے بکری کا دودھ ایک ایک قطرہ ان کی ناک میں گرا دیا یقین کریں کہ دماغ میں ایک خشکیتی تیزی سے ختم کرتا ہے کہ بچے کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے پکی بات ہے دودھ اصلی ہو تو یہ اس کے فیدے بہت سارے یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن ایک چیز ختم کر دے جناب احلی اور جناب احلی وہ آپ کے ٹیشو کی سختی کو ختم کر دے آپ کی تضابیت کا ایسیڈ ویلیو کو گرا دے اور یہ صرف گردے کو نہیں گردے کو تو فیدہ دے گا دے گا وہ سارا بارود گروپ ہے گردہ گردے میں کیا ہوتا ہے بارود ہوتا ہے یوریا یوریک ایسیڈ کریٹین ان کیا ہے بارود ہے اس کو دھو کے خارش کرنے میں آپ کی مدد کر دے پشاپ کی جلن میں باتروم کی جلن میں آپ کی مدد کر دے حلق کی جلن میں مدد کر دے دماغ کی جلن آنکھوں کی جلن میں آپ کی مدد کر دے تو سوچو صحیح کتنی بڑی چیز ہے بڑی چیز ہے تو اس کے لئے اصولی یہ ہوتا ہے کہ بکری آپ نے پال لینے ہوتے ہیں اور جناب احلی بکری تو خیر پھر بہت بڑی سائنس ہے کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے جہاں اس کا دودھ ہزاروں قسم کے آپ کو فیدہ دیتا ہے وہاں یہ ہے کہ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو یوز نہ کریں گے اس لئے کہ جہاں اس میں جناب احلی پاور موجود ہے ویٹامین موجود ہے وہاں پہ اس میں کیلوریز بھی موجود پروٹین بھی موجود ہے اور جس لیول پہ لیول آف کاؤنٹ پر یہ اس میں پروٹین ہے اسی لیول آف کاؤنٹنگ پر اس میں کیلوریز بھی ہے یہ ضرور ہے کہ آپ کا بھاگنے دھوڑنے کا کام ہے آپ کمانڈوز ہیں ٹھیک ہے نا آپ رنرز ہیں آپ جناب علی کسی فورس میں ہیں تو پھر یہ کہ آپ کی باڈی کو بڑا بہترین بنا دے گا بلکل ٹارزن بنا دے گا پھر آپ کو مٹاپا نہیں دے گا بلکہ آپ کو بہترین بنا دے گا کیونکہ رننگ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کے ایپ جو یہ خوبصورت ترین ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہوتا ہے کہ بکری کا دودھ سلی ہو آپ نے خود پالی بھی ہو اور بکری کو کیا غلطی کیا اور یہ ہماری ایک دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے کہ جناب سارے جانوروں کو خرگوش کو لوسن کھلانی لوسن کھلانی نہیں نہیں سرسوں کا بھی کھلا دیا کرو سرسوں کا ساکھ سرسوں کا پالک جو ہے ان جانوروں کو جن کے دودھ اور بچوں سے آپ نے فیضہ اٹھانا ہے ان کو بہت مفید ہے اس کے اور بھی فیضے ہیں جب اس فیلڈ میں کام کرو گے تو اللہ بتائے گا کہ آپ پوری دنیا میں بکرا جو ہے تین فٹ کا ہے آپ کا بکرا ساڑھے چار فوڈ کا ہو جائے تو مارکٹ اچھی لگے کی نہیں لگے اور یہ آپ کر سکتے ہو آپ نے اپنے بزرگوں سے مشہورہ کرنا ہے جنیٹک چینج ان اینیملز میں کیسے ہوتا ہے ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اس کا دودھ کی مقدار بڑھا دیں اسی طریقے سے بکری کو جو ہے وہ فیمیل پیدا ہو جائے بکری پیدا ہو تاکہ بکری سے برکت زیادہ ہوتی ہے نا بنیزبت بکرا پیدا ہو جائے تو کسی بھی جانور کو تو اس میں بہت بڑی سائنس موجود ہے ان چیزوں میں آپ نے غور کرنا آپ نے فکر کرنا ہے سرچ کرنا ہے سرچ کرنا ہے بڑے بوڑے بزرگوں سے مشہورہ کرنا ہے تو یہ بکری دنیا کا واحد بزنس بھی ہے بکری جہاں اس کے دودھ میں اتنے سارے فیدے ہیں وہاں واحد بزنس بھی ہے کہ جناب علی اگر ایک کروڑ کی مینجمنٹ آپ ایک کروڑ انویسمنٹ کر رہے ہیں تو ایک لاک کی بات کر لیں ایک لاک اگر انویس کر رہے ہیں تو یہ اٹھارہ مینے میں یہ ایک لاکھ جو ہے تین سے چار لاکھ ہو جاتے ہیں اب اس کو کروڑوں میں لے جاؤ تو ایک کروڑ انویس کیا تو جناب علی اٹھارہ مینے میں چار کروڑ ہو گیا تو بکری بہت کچھ ہے بکری تو آپ کے زندگی کاروبار اور فلانا فلانا سب چلا دیتی ہے جس کے دودھ میں نبی نے شفا فرما دیا تو سوچو نا پھر وہ خود کیا ہوگی اور پھر اس سے آگے کیا کچھ ہوگا تو آپ کے غور کرنے کی دیر اپنا بھی فیدہ کرو دوسروں کا بھی کرو تو کہنا یہ تھا کہ بکری ایک بھالو بھائی صاحب فیدے میں رہو گے اس کا دودھ بہت فیدے مند ہے ٹھیک ہے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی بزرگوں کو بھی جوانوں کو بھی ہاں بکری کا دودھ صرف ایک آدمی نہ پی ہے جو کاہلو کامچورو نکٹو وہ بکری کا دودھ کسی بھی صورت میں نہ پی ہے ذرا سے بھی زندگی ہے انسانیت ہے غیرت ہے بہادور ہے گوریلا لائف ہے کمانڈو لائف ہے وہ ضرور بھی فیدے میں رہے گا نکٹو آدمی کو نہیں دینا وہ اتنا بڑا دھتو بم ہو جائے گا وہ دھرتی پہ بوجھ ہو جائے گا پھر انتظار کرنا پڑے گا کہ دھماکے سے بھٹے تو دھرتی کا وزن کم ہو باقی سب کو دے دیں اللہ کے نام لے کے اللہ حافظ جزاکاللہ خیرین کثیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ